دنیا میں آج دیکھئے سیری آئی شہر گھوٹا سے آ رہی ہیں دردناک تصویریں ہر دن موت سے لڑ رہے ہیں گھوٹا کے عام لوگ جہاں سیری آئی سینہ لگاتار برسا رہی ہے بم سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں عدد مہرہ سیری آئی کے حملوں کے علاوہ کارکرم میں آج امریکہ میں وپکش کے ساتھ سمجھوتے کے بعد سرکاری کام ہوا بحال مگر کیول ڈھائی ہفتے کے لیے ہی ملی ہے رہت اصم میں چائے باغانوں کے آس پاس انسانوں اور ہاتھیوں کے بیچ ہو رہا ہے سنگھرش اور کیا بھوشے میں ایسے ہوگا سفر گھنٹوں کی دوری ہوگی منٹوں میں پوری یہ سب اور بہت کچھ بی بی سی دنیا میں اور بلٹن کی شروعات سیریہ سے جہاں پوروی گھوٹا راشت پتی اصد اور روسی سیناؤں کی بمباری سے لگ بھگ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں چار لاکھ لوگ روزانہ موت سے لڑ رہے ہیں سہیمت راشت نے اسے بڑی مانویت راسدی قرار دیا ہے پوروی گھوٹا سیریہ کی راجدھانی دمشق کے بہت قریب ہے سیریہ آئی ودروہیوں اور سرکار کے بیچ ہوئے ایک سمجھوتے کے مطابق اس علاقے میں لڑائی روکنے پر سہمتی بنی تھی لیکن اس کے باوجود یہاں بمباری جاری ہے شہر کی کئی امارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کئی اسپطال بھی چپیٹ میں آئے ہیں جس سے لوگوں کے علاج میں مشکل پیش آ رہی ہے اس سمجھتے کا سب سے دکھت پہلو یہ ہے کہ لڑائی سے سب سے زیادہ پربھاوت ہو رہے ہیں بچے دیکھئے بی بی سی سمواد داتا نوال المغافی کی ریپورٹ جس کی کچھ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں لڑائی میں گھرا پوروی گوٹا رات دن آسمان سے گرتے بم اور روزانہ موت کا سامنا کرتے یہاں کے لوگ شہر کی آدھی آبادی بچوں کی ہے تو ظاہر ہے اس یدھ کا سب سے زیادہ اثر انہی پر پڑھ رہا ہے تین سال کا محمود ایسے ہی ایک حملے سے بچ نکلا لیکن اس کا بھائی اس ملبے میں کہیں کھو گیا ہے اس تباہ ہوئے گھر سے آٹھ لوگوں کو سرکشت نکالا جا چکا ہے وہ فیلحال تو بچ گئے ہیں لیکن ان کی زندگی سے خطرہ ابھی ٹالا نہیں ہے پانچ سالوں سے جاری لڑائی نے گوٹا کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے سیوکتراشنے سے سیڈیا اگرہ یدھ کا کندر قرار دیا ہے یہاں کی چار لاکھ لوگ روزانہ کھانے کی کمی بھیانک تھرن اور بھاری بمباری جھیل رہے ہیں دھول کا گوبار تھمتے ہی بچے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں کھوچنے نکل پڑتے ہیں اوم سولیمان نے اس لڑائی میں اپنے ایک بچے کو کھو دیا ہے لیکن اپنے باقی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے روزانہ سنگھرش کرنا پڑتا ہے پوروی گوٹا دمشق سے محض بیس منٹ کی دوری پر ہے لیکن یہاں کھانے کی چیزیں دمشق سے پندرہ گناہ مہنگی ہیں میرے چھے بچے ہیں میں ان کا پیٹ کیسے بھرو میرے پاس بریٹ خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں بیچاروں کو کبھی بھی بھر پیٹ کھانا نہیں مل پاتا ہے کوئی تو ہم پر دیا کرو گولیوں اور بموں سے بچنے کے لیے ابو ابراہیم نے اس ٹوٹے پھوٹے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے یہ گھر کھلا ہے لیکن اسے لگتا ہے بموں سے بہتر ہے ٹھنڈ میں ٹھٹھوڑنا ہمارے پاس کھانا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ہم کسی طرح ایک ایک دن گزار رہے ہیں لکڑی کھریدنے کے پیسے نہیں ہیں اس لیے کھانا بنانے کے لیے مجھے ایک ایک کر اپنا ہی فرنیچر جلانا پڑ رہا ہے نومبر سے ہی اس علاقے میں گھیرہ بنتی ہونے کی وجہ سے کوئی مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے علاقے میں لڑائے جاری ہے سیریائے اور روسی سیناؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف اسلامی چرمپنتھیوں کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں اور ادھر لڑائی کے دوران ہی کئی نئی زندگیاں بھی جنم لے رہی ہیں اگر جلد ہی کچھ نہیں کیا گیا تو انہیں بھی بس یہی منظر دیکھنا نصیب ہوگا بڑوں کی سیاست بڑوں کی جنگ اور قیمت چکاتے ماسوم بچے اور امریکہ میں وہ سنکت ٹل گیا ہے جسے تین دنوں سے سرکاری کام کاج ٹھپ تھا ماملہ سرکاری خرچے کے ایک بل کا تھا جو پاس نہیں ہو پا رہا تھا مگر کل دیر رات ستہ دھاری پارٹی اور وپخش کے بیچ سمجھوتا ہو گیا ہے حالانکہ اس سے کیول دھائی ہفتے تک کی ہی بیابستہ ہوئی ہے امریکی سینٹ میں ووٹنگ ہوئی ایک کام چلاو راستہ نکلا اور اگلے دھائی ہفتے تک سرکار کے کام کاج کے لیے پیسے جاری کرنے کا انتظام ہو گیا ہے یہ بہت بڑی راہت کی بات ہے ایسی ستھی آنی ہی نہیں چاہیے تھی چاہے جتنے بھی کم وقت کے لیے ہو اسے دیش کو نقصان ہوتا ہے ڈیموکریٹ اس بات پر اڑے تھے کہ سرکاری بجٹ کے مددے کو آپ رواسیوں کے مددے سے جڑا جائے ٹرمپ سرکار نے ایسے آپ رواسیوں کو دیشتے باہر نکالے جانے کی چیتاونی دی ہے جو اویت طریقے سے امریکہ لائے گئے تھے کئی دنوں کی بحث بازی کے بعد سینٹ میں ریپبلی کا نیتہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ایسے لوگوں کو نکالے جانے کی پرکریہ شروع کرنے سے پہلے ان کی حالت پر بحث کروائی جائے گی اس وائدے سے ڈیموکریٹ خرچے والے بل پر دستخط کے لیے راضی ہو گئے مگر آپ رواسیوں کو اس سے راحت مل سکے گی اس پر سندے برقرار ہے ایسے آپ رواسیوں کو لے کر دونوں ہی دلوں میں سہانوب ہوتی ہے مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اویتہ آپ رواسیوں کو روکنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے ان میں ایک سجہاؤ ہے میکسیکو کی سیمہ پر دیوار کھڑی کرنے کا ڈیموکریٹ اسے صحیح نہیں مانتے مگر راشترپتی ٹرمپ نے اسے اپنی امیگریشن نیتی کا کیندر بندو بنایا ہوا ہے سرکاری خرچے کے بل پر دتخط کرنے سے پہلے ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا کہ ان کے سرکار امیگریشن پر کوئی سمجھ ہوتا تب ہی کرے گی جب اسے لگے گا بھارت کے راجے آسم کے چائے باغانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ان دنوں ایک نئے خطرے سے جوجنا پڑ رہا ہے باغان پھیل رہے ہیں اور اس سے جنگلوں کا دائرہ گھٹ رہا ہے اور ایسے میں ہاتھی انسانوں کی بستیوں میں گھوس رہے ہیں بی بی سی سموادداتا نوین سنگھ کھڑکا کی یہ ریپورٹ یہ مہیلائیں چائے کے باغانوں سے جو پتیاں توڑ رہی ہیں وہ دنیا بھر کے سپرمارکٹ تک پہنچنے والی ہیں لیکن دنیا کا یہ بہت خوبصورت حصہ ان دنوں ایک خطرے سے جوج رہا ہے یہ چوٹیاں پھٹان میں ہیں پتر آسام کی سماؤرتی شتر پر سنیوں سے جنگلی ہاتھیوں کا ان دو جگہوں پر آنا جانا رہا ہے لیکن اب جنگلی جانور جب چائے کی باغان دیکھتے ہیں تو وہ آکرامک بن جاتے ہیں پچھلے ایک دشک میں یہ ہاتھی قریب آٹھ سو لوگوں کی جان لے چکے ہیں پچھلے سال اکتوبر میں مریام کرکٹا نے اپنی چھبیس سال کی بیٹی بوویٹا کو کھو دیا ان کے دوست بشواس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں وہ ہاتھیوں سے بچنے کے لیے اپنی سکوٹر سے کھوٹ کر بھاگے تھے ہمارا لڑکی کا ساتھ باد بھاکرنے بھی نہیں سکا اس کو دیکھنے بھی نہیں سکا ایسا ہو گیا ہمارا لڑکی کا گھر نہ ہوا اس جگہ میں پھنسین ہے دونوں طرف پھنسین ہے اس لئے بھاگنے نہیں سکا سرکاری ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے اتپادک اووید روپ سے جنگل کی جمینوں پر کبجہ کر رہے ہیں لیکن اس تھانی سمودائے کے نیتا کا کہنا ہے کہ اس میں بڑی چائے کمپنیاں بھی شامل ہیں حالانکہ جیدہ تر چائے کمپنیوں کا پرتنیدیتو کرنے والی The Indian Tea Association اسے کھاریج کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگل کی جمین پر اتکرمن نہیں کر رہے ہیں ایک سرکاری ادھکاری نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حالی میں اووید روپ سے استعمال کی جا رہی کچھ جمین کو کبزے سے چھڑایا ہے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن بڑا مدہ یہی ہے کہ انسان اور ہاتھی کیسے ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں مریم کرکٹا نہیں چاہتی کہ ان کی طرح کوئی اور بھی اپنے کو کھوئے نبین سنگھ کھڑکا BBC آسام اور آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ آج BBC گلوبل راؤنڈ اپ میں دیکھئے ایک ویکیوم کلینرز کے ساتھ کھیلتا انترک شیاتری اور جاپان میں چوالا مکی ویس پھوٹ سے ہوا ہمس کھلن اور پچھلے کچھ عرصے سے ہندی فلم پدماوت کی چرچار لگاتار سرکیوں میں ہے فلم ریلیز ہونے والی ہے اور اس کی کلپ نہ کر ہمارے کارٹونسٹ کرتیش نے بنایا یہ کارٹون موسیقی بی بی سی دنیا میں آگے ہے دنیا کے اس رئیس دیش میں بھی سب کو نہیں مل پاتا گھر تو بی بی سی دنیا میں ہے بہت کچھ باقی ہوتی ہے ملاقات بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویدت مہرہ بریٹن دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں سے ایک ہے لیکن وہاں بے گھر لوگوں کی آبادی کافی زیادہ ہے اس سمسیہ کو نزدیک سے سمجھنے کے لیے بی بی سی نے ایک پول کا سہارا لیا پول کے نتیجوں کے مطابق سولہ سے پچیس برس کے دس بریٹش ناغرکوں میں سے ایک اپنے دوست کے گھر پر سونے کو مجبور ہیں بے گھروں کے مجبور حالات پر بی بی سی کی یہ خاص رپورٹ وقت آسانی سے نہیں کٹتا اگر آپ بے گھر ہیں بس انتظار اور امید کے سہارے دن کٹتے ہیں انتظار فون بجنے کا جو بتائے کی رات کو بستر نصیب ہوگا جب پارہ شونی سے نیچے گیا تو لوکل کاؤنسل نے سیم کے سونے کا انتظام کیا لیکن جیسے جیسے سردی کم ہونے لگی ان کی چنتہ بڑھنے لگی مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں رات در رات کہاں سونگا مجھے شاید کچھ وقت رکھنے کے لیے جگہیں مل بھی جائے لیکن پھر یہ سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا لیکن این کا حال باقی لوگوں سے تھوڑا ٹھیک ہے انہیں پتا ہے کہ فیلحال ان کے سر پر چھت ہے اور ایک چارٹی کی مدد سے ان کے پاس کھانا بھی ہے اب انہیں سوفا سرفنگ یعنی دوستوں یا رشتداروں کے گھر سوفے پر سونے کی ضرورت نہیں پر این کو نوکری ڈھوننی ہے اور یہ آسان کام نہیں ہوگا بینہ کسی ستھائی پتے کے کام ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے کچھ صاف صفائی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے تاکہ کام پر جائیں تو آپ کے پاس سے بدبو نہ آئے آپ ٹھیک ٹھاک دیکھیں یہ سب مشکل ہے جیسا ہمارے پول سے پتا چلا ہے کہ جان پہچان والوں کے گھر سونے کو مجبور لوگوں میں سب سے زیادہ یوہ ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ مادہ پتا سے الگاو ہے بیس سال کے ڈیل کے لیے اپنی ماں کے پاس واپس جانا کبھی کوئی وکلت نہیں تھا اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا رشتہ بہت خراب ہو گیا تھا یہ کرسمس تک چلتا رہا اور پھر ہماری بھینکر بحث ہوئی جس کے بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں بے گھر ہو گیا ڈیل کچھ مہینوں تک اپنی دادی کے پاس رہ رہے تھے جنہیں ڈیمنشیا کے چلتے کیئر ہوم جانا پڑا اس کے بعد ڈیل کی مشکلیں اور بڑھ گئیں ڈیل نے ہمت دکھائی اور اب وہ ایک فلیٹ کی رائے پر لے رہے ہیں اپنا کام ختم کر نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سیم سڑک پر رات گزار رہے ہیں لیکن تب ہی ایک دوست کا فون آ گیا آج رات انہیں سونے کے لئے سوفا مل گیا لیکن کل صبح ٹھکانے کی تلاش پھر سے شروع ہوگی اور ذرا سوچئے کہ آپ ایک ٹیوب میں بیٹھے ہوں اور وہ آپ کو سینکڑو کلومیٹر کا سفر گھنٹے بھر میں تیہ کروا دے جیسے کی دلی سے ممبئی کی دوری ماتر دو گھنٹے میں ٹراول کی دنیا کا ایک ایسا ہی بھوشہ دیکھنے بی بی سی کی ٹیم پہنچی نیوادہ کے ریگستان میں امریکہ کے شہر لاس ویگس کے اتر میں موجود نیوادہ ریگستان جہاں ایک کوشش ہو رہی ہے جسے ٹرانسپورٹ کا بھوشے بتایا جا رہا ہے یہ ہے ہائپر لوب جس میں پیسنجر کو ایک ویکیوم ٹیوب کے ذریعے گیارہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے منزل تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بس کلپنا ماتر ہے لیکن پچھلے سال جانیمانی کمپنی ورجن اس پروجیکٹ سے جڑی اور سر ریچرڈ ڈانسن اس کے چیرمن بنے پریوک کے لیے پانچ سو میٹر لنبا ٹیسٹ ٹریک تیار کیا گیا جس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے حالکہ ابھی تک اس میں کسی کو بٹھایا نہیں گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے سپیسکرافٹ انجنیرنگ کی پڑھائی مجھے اب کام آ رہی ہے ناسا سے آئی اس پروجیکٹ کی پرموک انیتا سینگوپتہ کہتی ہیں اس میں سفر کرنے میں ڈرنے کا کوئی کارن نہیں ہے ہائپر لوپ ایک ماغنٹک ٹرین جیسی ہے جو ویکیوم ٹیوب میں چلے گی تو ایسا سوچئے کہ ایک ویمان دو لاکھ فیٹ اوپر اڑ رہا ہے اس سے کسی کو کوئی دکت نہیں اور لوگ ماغنٹک ٹرینوں میں بھی سفر کر رہے ہیں تو اس میں بس ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے یہ ایسا ایک ماغنٹک پروجیکٹ نہیں ہے الیکٹرک کار کی کلپنا کو ساکار کرنے والے اودیوک پتی ایلون مسک لاؤس آنجلس میں ایک سرنگ بنانا چاہتے ہیں جس میں گانیاں چل سکیں اور اسے ہائپر لوپ میں بھی بدلا جا سکے ووجن کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ کیول پچاس منٹ میں لندن سے ایڈنبرہ تک کا سفر تیہ کر سکتے ہیں یا کہہ لیجئے کہ دلی سے ممبئی کی دوری مادر دو گھنٹے میں ہائپر لوپ ٹیوب کی بات دلچسپ ضرور لگتی ہے لیکن اسے بنانے کیلئے سرکاروں کو سمجھانا اور پیسے جھٹانا ایک بڑی چناؤتی ہے تو ہوای سفر اور ٹرین کے سفر کا ملا جلا سفر فلحال اس کی کلپنا ہی کی جا سکتی ہے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ٹرمپ کے کس فیصلے نے کیا چین اور دکھشن کوریا کو ناراض اور جاپان میں جوارہ مخی ویس پھوٹ کے بعد ہوا ہمس کھلن تو جل لوٹیں گے گلوبل راونڈ اپ کے ساتھ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ سواگت ہے ایک بار پھر سے بی بی سی دنیا میں میں ہوں عدیت مہرا اور اب دیکھئے بی بی سی گلوبل راونڈ اپ اور پہلی خبر ترکی سے ترکی سرکار نے امریکہ سے گزارش کی ہے کہ وہ سیریاس کے کرد لڑاکوں کو مدد پہنچانا بند کرے اور کردوں کو دیے ہتھیار واپس لے راشپتی ریچپ طیب اردوان کی پروکتہ نے کہا ہے کہ آفرین علاقے میں کرد لڑاکیں ترکی سینہ کے خلاف امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ نے پولیسٹ کے ایک ورشت پولیس ادھکاری راو انور کے دیش چھوڑ کر جانے پر روک لگا دی ہے ان پر پچھلے ہفتے کراچی میں ہوئے ایک کثت اینکاؤنٹر ماملے میں جانچ ہو رہی ہے جس میں ایک پاکستانی موڈل سمیت چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی مدھیہ جاپان کے ماؤنڈ کزاتسو میں جوالا مکیوی سپھوٹ کے بعد ہمز کھلنٹ ہونے سے ایک سینک کی موت ہو گئی ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس درکٹنا میں کم سے کم پندرہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور ستر سے زیادہ سیلانی ستھانی گیسٹ ہاؤس میں پھس گئے ہیں امریکی راجپتی ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکہ میں آیات ہونے والے سولر پینل اور واشنگ مشینوں پر بھاری ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے چین اور ڈکشن کوریا ناراض ہیں کیونکہ اس کا سب سے زیادہ اثر انہی دو دیشوں کے ویعاپار پر ہوگا سنیے ڈکشن کوریا کے ویعاپار منتری نے کیا کہا ہمیں اپسوس ہے کہ امریکہ نے ایسا ویعاپاری فیصلہ کیا یہ سپشت روپ سے وشو ویعاپار سنگٹھن کے نیموں کا اُللنگن ہے ہم اس کی شکایت کریں گے ساتھ ہی اپنے راستری اہتوں کی سرکشہ کے لیے سکری روپ سے پرتکریات دیں گے اور اس کے علاوہ خبروں میں ہے سنیوکت راشت کے راحت کرمیوں پر تیار کی گئی ایک رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ شانتی کاریاں میں جھٹے یو این کے کرمچاریوں کو بہتر اکرن اور پرشکشن دیے جانے کی ضرورت ہے بیتے پانچ سالوں میں تناف گرست علاقوں میں کام کر رہے قریب دو سو کرمچاری مارے جا چکے ہیں روس کی سپیس ایجنسی نے انترکش یادری انٹون اسکیپلوف کا یہ ویڈیو جاری کیا ہے لوگوں نے انٹون سے پوچھا تھا کہ کیا انترکش میں زیرو گرائیٹی کے بیچ ویکیون کلینر کی مدد سے اڑا جا سکتا ہے اس کے جواب میں انہوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور فلپینز کا سب سے سکریہ جوال مکھی ماؤنٹ میون اب بھی دھدک رہا ہے آج اس کا ایک ٹائم لابس ویڈیو جاری کیا گیا ہے ستھانی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جوال مکھی کے در سے چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت ٹھکانوں پر لے جایا گیا ہے اور اب کچھ خبر سوشل میڈیا سے بھی بی بی سی ٹیکنالوجی نے ٹویٹ کیا ہے کہ دکشن کوریا نے بیٹکوائن کی مدد سے ویپار کرنے پر روک لگا دیا ہے بی بی سی سموادادہ ازام امین نے ٹویٹ کیا ہے کہ شری لنکا کے کسٹب ویفاغ نے آج تین کروڑ سے زیادہ کا عوید سمان توڑ کر نشٹ کر دیا ہے تو آج کے لیے کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل شام چھے بجے اور آپ مجھے بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے at bbcwithit